نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سی خوشنصیب عورت ہے جو دنیا پر چلتی پھرتی جنتی عورت جس کو پیغمب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا ایسی عورت کی خوبی کیا ہے اور حدیث ابن حبان کی ہے حدیث نمبر ہے فور وان سکس تھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو فرضی پانچ نمازیں ادا کرتی ہے اور رمضان کی روزے رکھتی ہے خامت کی ہر جائز کام میں عطاعت کرتی ہے الفاظ میں گوھر کرنا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خامت کے ہر جائز کام میں عطاعت کرتی ہے خامت کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے خامت کی غیر مجودگی میں فرمایا پیغمب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمت کے دن ایسی عورت کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے تو لہذا آج عورتیں خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں خامت کے آگے زبان دراسی کرتی ہیں خامت کی بات کو اگنور کر دیتی ہیں لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہو اس حالت میں دنیا سے رخصد ہو کہ اس کا خامت اس سے راضی ہو اور وہ خامت کی عطاعت گزار ہو اور وہ عورت جنتی عورت ہے لہذا آج عورتوں کو چاہیے کہ پیغمب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں یہ پانچ کام کر لیں تو قیامت کے دن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا اور جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین